اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد سلیم ہے پروپٹ ایکس چینج بیریٹ آن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں آپ کو پریسنٹ تھرٹی فور میں لے کے آیا ہوں اور پریسنٹ تھرٹی فور کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ بلوک ہے جو بیریٹ آن کے اندر جو رفیق رکرس ٹیڈیم بن رہا ہے اس کے بلکل ساتھ یہاں پہ آپ کو ڈائیس او گز کی کٹنگ ملے گی یہ لنک روڈ بن بھی تھا اور سامنے میرے روڈ بن ہے یہاں سے میں لیفٹ ٹرن لے رہا ہوں اور یہاں سے میں ابھی آپ کو مختلف سٹریٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے ہم سٹریٹ ٹور کریں گے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایکچول دیلپن سٹیٹس کیسا ہے یہاں پہ جو ہے وہ بیریٹ کی طرف سے پوزیشن آناؤنس ہے اور سٹریٹ لائٹس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور سٹریٹ لائٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو الیکٹرک کے جو ڈسپلی باکس یا ڈی بی باکس جو ہے وہ وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوگے تو یہاں پہ یہ ڈی ویز لگی ہیں اور ان کے اندر آپ کو یہاں سے الیکٹر کنیکشن ملتا ہے بیریٹ کی طرف سے یہ سٹریٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کے ساتھ ساتھ جو سٹریٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ ڈی ویز انسٹال ہوئی نظر آ رہی جس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پورا بلوک آلموس جو ہے یہاں پہ آپ کنسٹرکشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ کنسٹرکشن کی مطلب جو ہے بیریٹ کی طرف سے پرمیشن ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو ان کی جو گرانڈ لیول ہے وہ بلکل پوری ہے یہاں پہ آپ کو کوئی اثر زیادہ ڈپریشن والا آئیریا نہیں ملتا بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ملتا بس ایک دو جگہ پہ شاید آپ کو واٹر ٹرنل ملے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور یہاں پہ اگر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی ایک سوٹیبل جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرکٹ کے حوالے سے فین ہیں یا کرکٹ کے شکین ہیں وہ حضرات اس طرح کی بلوکس کے اندر یا کرکٹ کے نیرسٹ گرانڈ کے پاس پاس اگر ریش کرنا اکتیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ فیورٹ بلوک ہے ڈائیسو گز میں اور یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آپ اپنا گھر بنائیں اگر ہم بات کریں ڈسٹنس کی تو مین گیٹ سے تقریباً یہ ہوگا کوئی چوبیس پچیس کلومیٹر اپلکسی میٹلی اور آپ کو یہاں پہ پہنچنے کے لیے ہارڈلی کوئی مدرہ سولہ منٹ لگیں گے اگر آپ گاڑی پہ آتے ہیں تو جنہا ایوینیو ہے بڑا روڈ ہے اور بڑے روڈ پہ آپ ایزیلی ٹرائبل کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کے مختلف جو ہیں اب وہ سٹریٹس کے اندر لے کے جا رہا ہوں اور مختلف روڈ پہ آپ کو سٹریٹس دکھا رہا ہوں یہ روڈ ٹرائن سے میں سیدھے آٹرن لوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اندر کی طرف دوبارہ سے ایک راؤنڈ باریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نیکس ویڈیو میں آپ کو رفی کرکٹ سٹیڈیم اور اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے ابھی آپ کو الٹے ہاتھ پہ یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی آپ کو رفی کرکٹ سٹیڈیم کا نظر آ رہا ہوگا اس پہ کام ابھی ڈیویلمنٹ کا چل رہا ہے اس پہ ابھی کرکٹ سٹارٹ تو نہیں ہو سکی کیونکہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو آفٹر ڈیٹ سندے میں یہ آ رہا ہے پی ایس ایل اور انٹرنیشنل میچز کی جو ہوا کریں گی آگے میچز ہوا کریں گے تو بیریہ کی میننجمنٹ کی یہ ہر دل عزیز کوشش ہے کہ یہاں پہ میچز ہوں اور جب یہاں پہ میچز ہوں گے تو اس کا بیریہ کی مارکٹ کو یہ فیدا ہوگا کہ یہاں پہ جب لوگ آئیں گے اور پبلک کا فٹ فال ہوگا اور کیونکہ کراچی کی لائف بہت بیزی ہے اور لوگ انسیسری اتنا نکلتے نہیں ہیں جب وہ یہاں پہ انجائے کرنے کے لیے آئیں گے اور میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو اتنا خوبصورت ڈیویلمنٹ ورک کو دیکھنے کے بعد اس میں بہت پوٹینشل ہے پھر لوگوں کو یہ چیز اپیل کرے گی اور دل کو لگنے والی چگہ ہے اتنی خوبصورت اتنا آرٹ ورک ابھی یہاں پہ گرین پارک آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی فریش ڈیویلمنٹ ہے تو جب یہاں پہ یہ سارا ڈیویلپ ہو جائے گا تو یہ جگہ پھر اس میں جتنا پوٹینشل ہے اور صاحب سے یہ بہت مہنگی ہو جائے گی تو یہ سٹریٹیجی کا حصہ ہوگا میچز ہوں گے یہاں پہ ریٹس بڑھیں گے اور جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوگی ان کو بینیفٹ ہوگا اور جن لوگوں نے گھر بنانے کے لیے خریدہ کو تو ان کا تو پھر بینیفٹ ہے ہی اسی کے ساتھ اپنے ہوس محمد سلیم کو اجازت دیں بیریٹ آن کراچی کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو آپ ہمارے کانٹیکس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہمیں کال ویٹس ایپ ایمو آپ ہمیں کسی بھی طرف سے پروچ کر سکتے ہیں اپنے ہوس محمد سلیم کو اجازت دیں اپنا بہت بخشار رکھے گا اللہ حافظ